مہدرم ناظرین اسلام علیکم پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبالی خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارک آزم ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک دہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا اس دہاتی نے کہا حضور میں موجود ہوں آپ نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سوب دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر صحیح بخاری حدیث نمبر 69 تفصیل سے کب نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر بین ریاستی ساریخوں کی ٹولی پر پولیس کا شکنجا دو ساریخوں کو گرفتار کرتے ہوئے ریمان پر بھیجا تین ساریخوں کی تحقیقات جاری کمیشنر آف پولیس کارت کیا غربہ مریضوں کو علاج سے محروم کر رہے ڈاکٹر پر عوامی نمائندوں کی سخت برہمی خدمات سے غیر حاضر ہونے پر بھی اہداران کی نظر اندازی اندلوائی پی ایسی اندھیرے میں ڈوب جانے پر بھی اہددار لا پرواہ نیکس لائٹ کے نام سے دھمکانے والے شخص کے مکان پر پولیس کا دھاوہ تاجران کو ہراسہ کرتے ہوئے روپیے وصول کرنے والے گروہ کا سرغنہ رہا فرار مکان کی تلاشی میں پسٹول و تلوار دستیاب شہر میں پھیلی سنسنی نبی پیٹ منڈل مستقر دھانلیوں کے اڈے میں تبدیل سلسلہ وار بد انوانیاں وہ دھانلیاں منظر یام پر آنے پر بھی اہدار خاموش تماشائی عوام سخت برہم بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی طرف شہر میں ہوئی جیلر شابوں کے سرخے کے کیس میں پولیس چلاقی سے کام لیتے ہوئے مزیمان کو گرفتار کی مہاراسترہ کا گروہ چھوڑی کیا گروہ میں سے دو سارقین کو گرفتار کرتے ہوئے ریمان پر بھیجا گیا اور تین سارقین کی تلاش جاری ہے شہر کے پولیس کمیشنریٹ آفیس میں سی پی کارتکیا پریس کانفریس کا انہیخات عمل میں لائے اس موقع پر سی پی نے کہا کہ سارقین کو پولیس اپنی تحویل میں لینے کا اظہار کیا اور مزیمان ناندیر زیلا وہ جالنہ کے رہنے والے دیپک سنگھ شیخ صدام کو گرفتار کرتے ہوئے تقاط کرنے پر اس گروہ کے سرقے کی واردات منظر آم پر آنے کی بات کی اور گدشتہ سالبی آرمور بودن میں لگاتار سرقے انجام دینے کا سی پی نے اظہار کیا اور اس گروہ میں شامل اور تین چور رہا فرار اختار کی اور انہیں بھی جل از جل حراست میں لینے کی بات کئی موسیقی نائے پنچائت راج خانون کے تحت قدمات انجام دے انچارچ ڈی پیو کرشنا مورتی نے جینئر سیکریٹروں کو دیا مشورہ لے آؤٹس کی منظوری دینے سے قبل احتیاط بڑھتنے کے حکمات دیے نوی پیٹ گرام پنچائت کمیٹی اجلاس میں انچارچ ڈی پیو کرشنا مورتی شرکت کرتے ہوئے عوامی نمائندوں کو کئی موضوعات پر معلومات دیے اس کے بعد ایم پی ڈیو آفیس میں لگائے گئے جونئر پنچائت سیکریٹیز کے اجلاس میں شرکت کے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نئی پنچائت راج خانون کے بارے میں ہر کوئی معلومات حاصل کرے مکانوں کی تعمیرات کے لئے اجازت دیے اور خات میں اس گھر میں لازمی طور پر انجزابی گڑے کی کھدوائی کی تعمیرات کے لئے اخدمات لینے کی بات کئی اور ہر گھر میں انجزابی گڑوں کی تعمیرات کروانے کا حصار کیا انجزابی گڑوں سے ہی اندرونی زمین پانی میں اضافہ آنے کی بات کئی جس کے لئے اجازت دیے مریضوں کو سرکاری علاج سے محروم کیا جارہ اندلوائی پیہ سی ڈاکٹر کی لاپروائی سے چار مہینوں سے مریضوں کو قدمات نہیں مل رہی آلہ حدران کی نگرانی نہ ہونے سے یہ معاملہ پیدا ہوا اندلوائی کو منل کا درجہ دینے کے بعد بھی پیہ سی ہیل سینٹر کے ترقے کار میں کسی بھی طرح کی تبدیلیاں نہیں آئی آلہ حدران کی نگرانی نہ ہونے سے غربہ علاج سے محروم ہو رہے اور دواغنی میں قدمات بجالانے والے پیہ سی ڈاکٹر شباکر اپنے قدمات سے لاپروائی جتانے سے دیگر ملازمین بھی اس کے راستے پر ہی چل رہے اور شراب کا کاروبار شروع کیا فارما سیٹس اپنے قدمات سے غیر حاضر ہو رہا اور اس کے پاس سے مہانہ معامل ملنے سے عددار بھی خاموشی اقتیار کر رہے اور تازہ معاملہ شباکر کی لاپروائی کا ثبوت پیش کر رہا گدشتہ چار مہاں قبل پیہ سی میں برقی مسئلہ درپیش ہونے سے برقی سربرائی بند ہو گئی اور فوراں مرمت کرواتے ہوئے برقی سربرائی کروانے کے کاموں کو انجام نہیں دیا گیا اور اس بارے میں کسی بھی طرح کے اقدامات نہ لینے سے پیہ سی میں اندھیرہ چھا گیا طیبی اہددار مگر کسی بھی طرح کی دلچسپ بھی نہیں لے رہے اس بات کی معلومات ہوتے ہی ایم پی پی رمیش نائک فوراں پیہ سی پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر شباکر پر سخت برہمی جت اور برقی مسئلہ کو ظلہ اہداران عوامی نمائندوں کی نظر سانی کروانے کے ذمہ داری تم پر یہ نہیں آڑی ہاتھوں لیا اور صبح دس بجنے کے بعد بھی لیپ ٹیکنیشن فارماسیسٹ و دیگر ملازمین قدمات کے لیے حاضر نہ ہونے سے ایم پی پی سخت برہم ہوئے اور اس بارے میں ظلہ کلیکٹر سے فریاد کرنے کا انتباہ دیا اور غربہ کا علاج کرنے میں ڈاکٹر وہ ملازمین پوری طرح ناکم ہونے کا اظہار کیا جب ٹیکنیشن فارماسیت میں پر وہ عقی نمائند nowhere ریاستی حکومت عمل میں لارہی بہبودی اسکی مات میں سرپنچوں کو بھی حصہ دار بنائے مختلف دیہاتوں کے سرپنچ کا اظہار عوامی قدمات بجا لانے کے لیے بروقت تیار رہنے کی بات کریں رنجل منڈل کے دیہاتوں کے سرپنچ اپنے مسائل کو حکومت حل کروانے کی خواہد ظاہر کرتے ہوئے منڈل اہداروں کو مکتوب پیش کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے دیے جارہا ہے بہبود اسکیمات رائیتو بندو کلیان لکشمی و شادی مبارک و پنشنوں جیسی اسکیمات میں سرپنچوں کو بھی حصہ دار بنانے کا اظہار کیا اور اہداروں کے مسائل دیہاتوں کی عوام کو اسکیمات سے استفادہ دلوانے کے لیے اپنی جانب سے بھرپور تاؤن دینی کی بات کریں اور گرام پنچ ایتوں کی تلقیات کے لیے فنڈز کی اجرائی کرنے کی خواہد ظاہر کی نوی پیٹ منڈل مستقر دھانلیوں کے اڈے میں تبدیل ہوا لگاتار بد انوانیاں وہ دھانلیوں کے الزامات منظر عام پر آ رہے اہددار مگر تماشائی بننے سے عوام سخت برہمی جتا رہی نوی پیٹ میں بد انوانیاں وہ دھانلیوں کا راج چل رہا حکمران وہ اہددار مشترے کا طور پر ناجائز عامدالی حاصل کرنے کے لیے الزامات سنائی دے رہے اور سرکاری خزانے میں بھاری شگاف پیدا ہونے پر بھی اہددار دلچسپی نہیں لے رہے اور کی جارہی لگاتار دھانلیاں ایک ایک کر کے منظر عام پر آ رہے اور نوی پیٹ گرام پنچائت کو بکریوں کے بازار وہ ہفتہ واری بازار سے بھاری عامدانی ہوتی ہے اور ان بازاروں سے لاکھوں کی عامدانی پر نظر جمائیں عوامی نمائندے چند تاجران سے ملی بھگت کیے اور بکریوں کے بازار وہ ہفتہ واری بازار پر حراجی بولی لگانے کے لیے تقریباً ساٹھ گھتے دار ایک ایک لاکھ روپے ڈیپازٹ کروائے اور اس فارٹ کی انداز میں اس ہراجی بولی کو تین مرتبہ ملتوی کیا گیا اس کے بعد اہددار وہ پنچائت کمیٹی ممران ایک گتہ دار سے ہاتھ ملاتے ہوئے گدشتہ مہا کی پچیس سال کو کم ہراجی بولی لگا کر اس معاملے کو ختم کیا اور دیگر گتہ داروں کو ہراجی بولی میں حصہ نہ لینے کے لیے ان پر دباؤ ڈالتے ہوئے تقریباً بیس لاکھ پنچائت کی عامدانی میں شگاف پیدا کرنے کا مخامی عوام اظہار کی اور ہفتہ واری بازار کا معاملہ جاری رہنی پر دوسری جانب دریہ پور سرحدی بیانی سروی نمبر میں واقع سرکاری زمین پر غیر اناثروں کی نظریں پڑی اور تقریباً ایک کروڑ مالیت رکھنی والی زمین کو غیر مجاست خبضے بھی دینے کے لیے مخامی عوامی نمائندے اہدداروں کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر سازی سے چلا رہی اور اس سرکاری زمین پر آرزی شیٹس ڈالتے ہوئے کاروبار چلانے پر بھی اہددار خاموش تماشائی بننے کی تنقیدیں تیزی سے گشت کرنے سے تحصیل دار پولیس کو ساتھ میں لاتے ہوئے نام کے واسطے انتباہ دے کر چلایا گیا اور اقدامات نہ لینے سے شبہ پیدا ہو رہا اور تازہ طور پر ریت کا غیر خانونی کاروبار منظریام پر آیا منڈل مستقر کے مختلف علاقوں میں بھاری ریت کا ڈمپ جمع کرتے ہوئے لاکھوں میں آمدانی حاصل کر رہے اور ایک ایک مقام پر تقریباً دس سے بھی زائد لاریوں کے ریتی کو ڈمپ کرتے ہوئے فروخت کیا جا رہا مہالکشمی مندر کے سامنے کاویٹی پدما کی جگہ میں سو ٹن سے بھی زیادہ ریت منتقل ہوئی اور پوتنگل کی سرحد میں تین سو پچاس ٹن ریت ڈمپ کی گئی اور مکانوں کی تعمیرات کے لیے منتقل کرنے کے وے بلوں کو دیا گیا اور ان ڈمپ کا مقامی ویاروں نے جائزہ لیتے ہوئے اہداروں کو ریپورٹ پیش کی اور وے بلوں وہ ریت کے ڈمپ میں فرق دکھائی دینی پر بھی اہدار ریت کے ڈمپوں کو تہویل میں نا لینے سے مخامی عوام سکت برہمی جتا رہے اور اسی طرح امبنگا پٹنم وہ دریا پورٹ سرحد میں ریال اسٹیٹ کی جانب سے لگائے گئے وینچر میں بھی دھانلیا کرنے کی تنقیدیں سنائی دے رہی دنیا کرنے کی تنقیدیں سنائی دے رہی مورم مافیا کے کھوڈے گہرے گڑے میں گر کر فوت وے تین ماسوم تالبے علموں کے افرادی خاندان کا سی پی ایم کی قیادت میں آڈیو دفتر کے مخابل احتجادی دھرنا اور ایک گریشیا کی فراہمی اور مورم مافیا پر سخت کاروائی کا کھیا مطالبہ شہر کی ناغرام سے تعلق رکھنے والے تین ماسوم تالبہ کی آڈیو دفتر کے اغبی علاقے میں کھوڈے گئے مورم مافیا کے گہرے گڑے میں گر کر فوت ہو گئے تھے مدفید طالب علموں کے افرادی خاندان انصاف کے لئے احتجاج پر مجبور مدفید کے والدین کا سی پی ایم کی قیادت میں آڈیو دفتر کے مخابل احتجاجی دھرنا منظم ہوا اور ناغرابازی کرتے ہوئے انہیں حق و انصاف فراہم کرنے اور مورم مافیا پر سخت قانونی کاروائی کرنے کا پرزور مطالبہ کیا اور ایک گریشیا کی جلد سے جلد فراہمی کی خواہد ظاہر کی اور مورم مافیا کے کھوڑے گہرے گڑوں میں مستقبیل میں دوسرے معصوم گر کر فوت نہ ہو اس کے لئے ان گڑوں کو بجانے کا سی پی ایم سیٹی سیکریٹری گووردن نے مطالبہ کیا نیکس لائٹ کے نام سے ڈرہا دھمکا کر روپیوں کی وسولی کر رہے ایک گروہ کے مکان پر پولیس آچنک دھاوا کی مگر فلمی انداف میں مجرم رہا فرا اختیار کیا مکان کی تلاشی لینے پر مکان سے پسٹول وہ تلوار وہ خنجر دستیاب ہونے سے شہر میں سنسنی پھیل گئی شہر کی کوٹ گلی کر رہنے والا چاٹلہ گوپی ایک گینگ چلانے کی پولیس کو پکی خبر ملے اور اس بارے میں معلومات حاصل کی پولیس کو چاٹلہ گوپی پرانا مجرم ہونے کی شناخت ہوئی اور زلہ پولیس کے احکامات سے گوپی کے مکان پر دھوا کرنے پر ملزم رہا فرا اختیار کیا اور اس کے مکان کی تلاشی لینے پر مکان سے پسٹول دستیاب ہوا جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی مگر تھوڑی دیر میں ہی ڈمی پسٹول ہونے کی معلومات ہونے سے کوٹ گلی کی عوام نے چین کی سانس لی اور اس تلاشی میں تلوار وہ چاہو وہ دیگر ہتھیار کے علاوہ ایک بائیک کو پولیس نے ضبط کیا اور چاٹلہ گوپی نیکس لائٹ کے نام سے تاجران کو دھمکاتے ہوئے روپیوں کی وصولی کرنے کی پکی خبر ملی باس اقلیتی ڈیویزن ترقیات سے محروم سڑکوں کی خستہ حالت ڈرین کی ادم تعمیرات گندہ پانی جگہ جگہ جمع ہو جانے سے عوام کو رہ گزر میں دشواریاں ذمہ دار کون توجہ کی اشد ضرورت شہر کے ستہ ویسوی ڈیویزن فوٹ مارکٹ کے اقبی علاقے میں انڈر گراؤنڈ ڈرین کی تعمیرات کے بعد خستہ حال سڑکوں کے سبب گندہ پانی وہ کیچڑ عوام کے لیے بڑا مسئلہ اور ڈرین کی ادم تعمیرات کے سبب معمولی سی بارش کے بعد گندہ ڈرین کا پانی سڑکوں پر جمع ہو رہا اور گندے پانی میں سے ہی خواتین وہ بچے گزر رہے اس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سالہ کارپریٹر کی میاد کی تکمیل ہو چکی لیکن ان علاقوں کی ترقیات اور بلدی بنیادی سہولیات پر ادم توجہ کا اظہار کیا جا رہا جس کی سبب اس علاقے میں خستہ حال سڑکی اور جگہ جگہ گندہ پانی جمع ہے اور عوام کو رہا گزر میں دشواریاں درپیشے ارباب مجاز سے ان کے علاقے کی ترقیات اور بنیادی سہولیات کی فرہامی کے لیے اقدامات کرنے کی خواہی ظاہر کی جا رہی اولمپک اسوسییشن بھون کی ارازی کے تحفظ کے لیے اولمپک اسوسییشن کی جانب سے کلیکٹیٹ پر احتجاجی دھرنا کھلاڑیوں کے علاوہ پی ڈی ایسیو قیدین کی بھی شرکت اور ارازی کے تحفظ کا مطالبہ اور غیر مجاز خواہی ظین پر سخت کروائی کا کھیا مطالبہ شہر کی مبارک نگر میں واقع اولمپک بھون کے لیے حکومت کی جانب سے مقتص ارازی پر غیر مجاز خواہی ظین کی جانب سے خبزہ کیا گیا جس پر کھلاڑیوں نے اولمپک اسوسییشن کی قیادت میں کلیکٹیٹ پر احتجاجی دھرنا منظم کیا جس میں پی ڈی ایسیو طلبہ تنظیم کے ذمہ دران کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے کلیکٹر راموہن راو کو تہری یاداشت حوالے کرتے ہوئے اولمپک اسوسییشن کے لیے مقتص ارازی کے تحفظ کا مطالبہ کیا اور غیر مجاز خواہی ظین پر سخت خانونی کاروائی کا بھی پرزور مطالبہ کیا اور کھلاڑیوں کے لیے اس ارازی پر سہولیات فراہم کرنے کی خواہی ظاہر کی پرزور مطالبہ کیا محولیات کی حفاظت سے ہی مستقبیل روشن سری وینلا گرین سوسائیٹی انتظامینی کھیا وازے جنگلاتی اصاصے میں اضافہ لانے کے لیے ہی تلبہ سے سیڈ باس کی تیاریاں کے لیے معلومات دی جارہی شہر کی پولیس لائن میں واقع سرکری پرائمری اسکول کے تلبہ سری وینلا گرین سوسائیٹی کے تحت سیڈ باس تیاری پروگرام لگائے اس پروگرام میں تقریباً دس ہزار سے بھی زائد سیڈ باس تیار کی اس موقع پر انتظامیہ جناردن نے کہا کہ محولیات کی حفاظت وہ جنگلات کی توسیح کے لیے سیڈ باس تیار کیے جا رہا ہے اور ان سیڈ باس کے ذریعے جنگلات وہ جنگلی جانوروں کو فوائد دلوانے کا اظہار کیا سیڈ باس سے ہی جنگلات کی توسیح ہونے کی بات کئی اور ایک ہفتی میں تقریباً ایک لاکھ سیڈ باس تیار کرنے کا ٹارگیٹ لگانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں اسکول پرنسپل وہ اساتے زین تلبہ ووسوسائیٹی میمبران نے شرکت کی مانچی پروگرام اینڈی بارشنا ہونے سے کسان باکلا ہٹ کا شکار باری بارش ہوتے ہوئے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ آنے کی امیدیں لگانے پر ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا جس سے کسان مایوسی میں مبتلا ہوئے بارش کا موسم شروع ہو کر دو مہینوں کا عرصہ گزر گیا بارش کا نام وہ نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا کبھی قبر ہوئی حل کی بارشوں سے کسان اپنے کھیتوں پر حل چلا دے ہوئے بیجوں کو بوئے مکائی کے بینچ بوئے مگر کمپلیکس تک نہیں نکلی اور دھان کا تخم بڑھتا جا رہا مگر دھان کے نار لگانے سے کسان خاصر ہو گئے بارش نہ ہونے سے کسانوں کے چہرے آسمان کی طرف بھی دیکھتے دکھائی دے رہے بارش ہونے کی امیدیں لگائے کسان کھیتوں کے کامے میں مصروف ہے اور کھیتوں پر حل چلاتے ہوئے بارش کی امیدوں پر بینچ بوئے مگر بارش نہ ہونے سے ڈالی گئی بیجوں کی کونسلے نہ آنے سے کسان افسوس ظاہر کر رہے اور بارش ہونے سے ہی پیداوار ہونے کی امیدیں لگائے اور اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے منادیروں کا رخ کرتے ہوئے پردنائی کر رہے مویشیوں کے سہت کے معاملے میں کسان احتیاط بڑھتے رینجل منڈل ویٹنیری ڈاکٹر ویٹل کا بین مویشیوں کے علاج کے لیے حکومت زیادہ اہمیت دی رہی رینجل منڈل مستقر میں ہیوانات محکمے کے تحت مفت مویشی ٹی کا اندازی پروگرام لگایا گیا اس پروگرام میں ایم پی پی رجنی کشور سرپنش رمے شرکت کرتے ہوئے مفت حیوانات تبی کیمپ کا آغاز کیا گائے وہ بھینسوں کو ویٹنیری ڈاکٹر ویٹل ٹی کا دیے اور موسم برسات میں مویشیوں کے خوروں میں مرض پیدا ہونے کا خطرہ لہا ہوتا ہے جس سے حکومت اس مرض کی روک تھام کے لیے اقدامات لینے کی ویٹنیری ڈاکٹر نے بات کئی اور ہر کسان اپنے مویشیوں کو لازمی طور پر ٹی کے لگواتے وی امراض کی روک تھام کرنے کا مشورہ دیا اور اس کے علاوہ مویشیوں میں دیگر مسائل دکھائی دینے پر ان کی نظر سانی کروانے کا ازار کیا تو کسان اپنےET .... اور آج باشنا آپ کے اینٹین .... ریکن کے لگواتے آپ کے من faithful تو کسان Eyes کسان ہی چ Wendy ہا کی کرتے ہو یا اور موشیوں کے مسائلے تم Floyd اے uchi اپن one ر کو ہے May ایرگٹلا منڈر پرجا پرشت وائس ایم پی پی لاوانیاں کے شوہر سڑک ہاتھ سے میں حلاق افرادی خاندان سمیت علاقے میں ماتم پسرا ایرگٹلا منڈر پرجا پرشت وائس ایم پی پی لاوانیاں کے شوہر اشوک سڑک ہاتھ سے میں حلاق تفصیلات کے مطابق اشوک روز مرہ کی طرح آرمور کے لیے اپنی کار ٹی ایس سکسٹین ای کیو فائی ایٹ ٹی فور سے روانہ ہوئے اکسا پور سب سٹیشن کے قریب مخالف سنف میں آنے والی لاری ٹی ایس ٹوینڈی ٹو جے زیرو نین ایٹ ون غلط راستے پر آ کر کار کو تیز رفتار سے ٹکر دینے سے جائے موقع پر ہی وائس ایم پی پی اشوک کی موت واقع ہو گئی لاری اتنی تیز رفتار میں تھی کہ کار پوری طرح ٹوٹ چکی اور اشوک موقع پر ہی حلاق ہو گئی واضح ہے کہ نئے منڈلز میں پہلی مرتبہ منڈل پجاب پرشت آفیس کا خیام عمل میں آیا اور انتخابات میں علاہدہ صدر نشین کا انتخاب ہوا اس حادثے میں ارگٹلا مستقر اور منڈل میں غم کی لہر دوڑ گئی اشوک ٹی ایر ایس پارٹی میں ایک اہم قائد تھے جو پارٹی کے لیے نچلی سطح سے کام کرتے ہوئے اپنے آبائی مقام میں ممبر شپ کرنے میں بڑھ شڑ کر حصہ لیا تھا سیاسی و سماجی خیاد دین نے دکھ کا اظہار کیا ریاستی وزیر ویملہ پرشان تریڈی نے اشوک کی موت پر اظہار تازیت کیا اور افراد قاندان کو پرستہ دیا اور گہرے دکھ کا اظہار کیا اس حادثے کے بعد ناش کو آرمور کے سرکری دوکھنے کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا اس سلسلے میں پولیس نے ایک کیس درش کیا طلبہ کو اچھے شہری میں تبدیل کرنے کے لیے مفت تعلیم دے رہے سیاسی اسکول کو نکال دینے کا خیال کرنا بھائی مانہ حرکتی پراپرٹی حفاظتی کمیٹی نے لگایا الزام روپیوں کی حوست میں اس طرح کے اخدمات کو بند کرنے کا کیا مطالبہ تقریباً سو سال سے چلائے جا رہے سیاسی اسکول کو نکال دینے کی کوشش کرنے والوں پر اخدمات لینے کے لیے شہر کے کنٹیشور سیاسی اسکول سے حفاظتی کمیٹی کے تحت گروپٹر آفس تک ریالی نکالی گئے اس ریالی میں تقریباً دو سو پچاس سے زائد کمیٹی ممبران کے علاوہ مختلف طلبہ سنگموں کے قیادین نے شرکت کی اس موقع پر حفاظتی کمیٹی ممبران نے کہا کہ تارقی مقام رکھنی والے سیاسی اسکول کو بند کرنے کی کوشش کرنا بھائی مانہ حرکت ہے اور اسکول کو نکالتے ہوئے اس کی جگہ تجاراتی کامپلیس کی تعمیرات کرواتے ہوئے روپیوں کی حوث میں مبتلا ہونا ٹھیک نہ ہونے کا اظہار کیا اور اس طرح کی حرکات پر افسوس جتایا اور اس اسکول کو ہمیشہ کی طرح چلانے کا مطالبہ کیا بسورت دیگر شدت کے ساتھ مہیم چلانے کا انتبا دیا موسی ویدہ موسیقی 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 بین ریاستی ساریخوں کی ٹولی پر پولیس کا شکنجا دو ساریخوں کو گرفتار کرتے ہوئے ریمان پر بھیجا تین ساریخوں کی تحقیقات جاری کمیشنر آف پولیس کارتی کیا موسیقی 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 خدمات سے غیر حاضر ہونے پر بھی اہداران کی نظراندازی اندلوائی پیہسی اندھیرے میں ڈوب جانے پر بھی اہددار لا پروا موسیقی نیکس لائٹ کے نام سے دھمکانے والے شخص کے مکان پر پولیس کا دھاوا تاجران کو ہراسہ کرتے ہوئے روپیے وصول کرنے والے گروہ کا سرغنہ رہا فرار مکان کی تلاشی میں پسٹول و تلوار دستیاب شہر میں پھیلی سنسنی نویپیٹ منڈل مستقر دھانلیوں کے اڈے میں تبدیل سلسلہ وار بد انوانیاں و دھانلیاں منظر یام پر آنے پر بھی اہددار خاموش تماشائی عوام سخت ورہم تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ موسیقی